بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرہ انجنینگ سلون اینجنیر فیاض علم بسرہ دوستو اس سے پیشلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو سٹیل کیمرہ لگا کے دخوایا تھا کہ کس طریقے سے کیمرہ فٹ کیے جاتے ہیں پلیس کیے جاتے ہیں مفتلے فرومز کے اندر اور باہر کی طرف تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے موونگ کیمرہ لگاتے ہیں جو کہ ویڈیو بناتے ہیں اور چارہ طرف سے گھوم کے ایلیویشن دکھاتے ہیں تو یہ چلتے ہیں ہمارے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاو ٹو انسٹال واگ ترو کیمرہ آج اس کا پہلا پارٹ ہے واگ ترو کیمرہ جو چلتے چلتے پکچرز آپ کو دیکھا رہے ہوتے ہیں جس طرح مووی میں ہوتے ہیں تو یہ چلتے ہیں سب سے پہلے وہ پچھلی والی فائل کو جو ہماری پروجیکٹ کے فائل تھی اس کو اوپن کر لیں فائل کو اوپن کیا تو جہاں پہ ہم پچھلی ویڈیو کلوز کی تھی کہ یہ تھری ڈی ویو ہمارے پاس آیا جہاں پہ اس میں لائٹس بغیرہ ہر چیز لگی ہوئی ہے گرونڈ فلور پلان پہ چلے گئے کلک کیا تو یہ ہمارے پاس پلان آگیا یہ ٹاپ میں دیکھیں یہ کیمرہ اور اس کی نیچے واگ ترو ہے اسی طرح یہ تھری ڈی ویو کے ساتھ میں یہ دیکھیں سامنے یہاں پہ بھی واگ ترو تو دونوں تو آپ جگہ سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں واگ ترو پہ کلیک کیا تو یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے اس کے اوپشنز ہیں اس کا آف سٹ کتنا رکھنا ہے اور جہاں سے ہم نے اس کو باہر کی طرف پہ کیمرہ رکھنا تو ایک سائٹ سے شروع کر کے چاروں طرف اس کے پوائنٹ لگانے ہیں اور یہ اس کے پوائنٹ سے آگے جہاں جہاں سے اس نے اس کو پکچر لینی ہے تو اس میں مختلف آپ اوپشنز رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنے پوائنٹ ہم نے اس کو لیے جہاں جہاں کیمرہ فٹ کرنا ہے اس کے بعد جہاں پہ فنش کر دیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا اس نے پاتھ بنا دیا یوں ہی آپ یہاں پہ پاتھ بنائیں گے اور اس کے یہ دیکھیں پروجیٹ براؤزر میں واک ترو وان اور ٹو یہ ابھی ہم نے واک ترو ٹو بنایا ہے دیکھیں ساتھ میں اس کا سیکشن اس نے اوپن کر دیا پروجیٹ براؤزر کے انتر جے سے یہ دیکھیں فائل ہمارے پاس ویڈیوز کافی کھلی ہوئی ہیں اوپن ہے تو ایک ایک کر کے ان کو ڈیلیٹ کر لیں اور دو کو رکھ لیں ایک دوسرے کو پر رکھنے کے بعد اس کو تھوڑا سیٹ کر کے ڈیلیٹی پریس کریں گے تو دونوں ویڈیوز جو آپس میں پیرلر سیٹ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے براؤبر پہ یہ جہاں پہ رکھا اور ڈیلیٹی پریس کیا اور یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ فلور پلان اور دوسری سائٹ پہ واک تھرو سیکشن 3D بیو جو آیا وہ آپ کو نظر آتا جائے گا جس کو آپ نے زیادہ دیکھنا اس کو زوم کر لیں اور اس کو ایڈٹ کریں اس سیکشن پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اوپر آپشنز آ جائیں گے جہاں پہ دیکھیں ٹاپ رائٹ پہ یہ دیکھیں ایڈٹ واک تھرو اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس پہ فریمز ہیں کتنے فریم آپ نے رکھنے ہیں کہاں سے سٹارڈ لینا یہ دیکھیں ہم نے فریمیرہ ون سے سٹارڈ ہیا جو نمبر آپ فریم رکھیں گے وہاں پہ وہ خود بخود کیمرہ پہنچ جائے گا پہلے سے ہم نے سٹارٹ کیا اب ہم اس کی location سیٹ کریں گے اس کی direction سیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ next کرتے جائیں وہ top پہ یہاں پہ اس کی location کو سیٹ کریں یہاں پہ focus کریں اس کو focus کرتے ہیں اب کیمرے کو focus کرتے جائیں گے اور اس کو آگے آگے یہ top پہ لکھایا ہے next keyframe ٹھیک ہے ایک ایک کر کے آپ ان کو set کرتے جائیں گے دیکھیں یہ ریڈ کلر کے پوائنٹس لگے ہوئے ہیں وہاں وہاں پہ کیمرہ سیٹ ہوگا اور اس کو نیکسٹ کرتے جائیں گے اور اس کے ڈریکشن کو چینج کر کے فوکس کرتے جائیں تو یہ ہم نے اس کو اپنے پلان کے اردگردی فوکس کرنا ہے اور اس کی رینج دیکھنے جتنی رکھنی ہے تو یہ کافی سارے پوائنٹس ہم نے لگائے ہیں کیمرہ فٹ کرنے کے لیے پلیس کرنے کے لیے اور ایک ایک کر کے ان کو اور اس کو روٹیٹ کر کے آپ نے اپنے پلان کی طرف موڑ دینا ہے اور فوکس کرنا ہے یہ دیکھیں چاروں طرف سے ہم نے کیمرہ کو لگا دیں گے اس طرح سے نیکسٹ کرتے جائیں اور اس کی ڈریکشن جو ہے اپنے پلان کی طرف کرتے جائیں جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی طرف اس کی ڈریکشن رکھیں گے تو اس طرح سے یہ چاروں طرف سے سب پورشنز کو کبر کر لے گا یہ دیکھیں نیکسٹ کرتے جائیں تو ایک ایک کر کے نیکسٹ کرتے گئے اور اس کو دیکھیں فوکس کرتے گئے روٹیٹ کر کے یہ ہم نے اس کو ٹیڑا میڑا اس کا پاہ دیا ہے آپ ریکٹس کر کے اس کو اچھے طریقے سے اپنی مورزی سے اپنے پلان کے مطابقے سے اپنے ریکوارمنٹ کے مطابق آپ جہاں پہ پوائنٹ لگا سکتے ہیں نزدیک بھی کر سکتے ہیں دور بھی کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے اس کو آگے نیکسٹ کرتے جائیں یہ ٹاپ پہ دیکھیں نیکسٹ کی فریم اور ساتھ ساتھ میں دیکھیں نیچے اس کے کون سے فریم پہ وہ جا رہا ہے وہ بھی واضح ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ٹوٹل 300 فریم ہے یہ اس میں ڈیفارٹ پہ ہیں آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ اس طریقے سے آپ اس کے فریم چینج کر سکتے ہیں یہ نیچے لکھا ہوا موسیقی gracie بنیلنگ فریم پہ سے آپ کے لئے ایک کر کے اس کو نیکسٹ کرتے جائیں اور اس کی پہ سکتے ہیں روٹے کر کے اس کی رینج بھی دیتے جائیں یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا جتنی زیادہ کیمرے لگائیں گے اور تھوڑے لگائیں گے تو جلدی جلدی گھون جائے گا اور تھوڑا کبر کرے گا تو آپ تھوڑے بھی لگا سکتے ہیں اگر تھوڑا پیشے بلڈنگ سے تھوڑا پیشے کر کے آپ سیٹ کریں گے تو اس رینج اس کی بڑھ جائے گی ایک دو کیمرے کی تو کم کیمرے بھی لگا سکتے ہیں ہم نے آپ کو پریکٹس کے لیے زیادہ کیمرے لگا کے دکھائیں تاکہ ہر پوائنٹ جا اس کو کبر کر لے یہ دیکھیں رینج آپ پیچھے تک رینج لیں گے تو وہ آخری دیوار کو بھی سیلیکٹ کرے گا فوکس کرے گا یہ دیکھیں آخر تک ہم نے اس کو فوکس کیا اور یہ آخری پوائنٹ ہے پوائنٹ ختم ہو گئے اور اس طریقے سے یہ مکمل ہو گیا ہمارے یہ دیکھیں جہاں ہم نے کلک کیا یہ اس کے اندر کتنے ہیں وارکترو فریمز ہے جہاں سے آپ ٹوٹل فریم چینج کر سکتے ہیں کتنے آپ نے رکھنے ہیں اور اس کے بعد اوکے کر رہے ہیں جہاں پہ ہم نے ون تھاؤزنڈ فریم رکھے ہیں اور فریمز پار سیکنڈ کتنے ہیں یہ آپ لکھ سکتے ہیں جہاں پہ دیکھیں ہم نے بیس لکھ دیئے ٹونٹی پلائی کیا اوکے کیا تو اب دیکھیں ٹاوپ پہ جو ہے فریمز یا تھاؤزنڈ ہو گئے تو یہ تو تھا اس طریقے سے ہم نے جہاں پہ اس کو فٹ کر دیئے پلیس کر دیئے وارکترو کیمرہ اب دوبارہ جہاں سے آپ چلے گئے فریم نمبر ون پہ اب ایڈٹ کریں گے ایڈٹ میں دوبارہ جائیں اب جہاں بھی ہم نے اس کو پلیس کر دیا جہاں دیکھیں پلیے کیا پلیے کرنے سے یہ کیمرہ جو ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ دیکھیں جہاں روکیں گے تو یہ میسج آجے گا اوکے کریں یہ ہم نے تھوڑا سا چلا کے آپ کو دکھایا ہے چاروں طرف چلا کے نہیں دکھایا تو یہ آپ کو دکھایا ہے کہ اس طریقے سے یہ موو کریں گے دوبارہ سے پلیے کر کے دیکھیں یہ دیکھیں پلیے پہ ہم نے پریس کیا تو یہ دیکھیں چلنا شروع ہو گئے تو اس کی رینج اس پر بینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیمرہ کو فوکس کریں پیچھے کر کے دوبارہ سے دیکھ لیں کہ اس طریقے سے یہ موو کرے گا پروجیٹ بروزر میں گئے اور جہاں پہ دیکھیں وارگ تھرو ٹو پہ ہم نے کلک کیا اور اس کی وینڈو جائے اس سیکشن وینڈو سامنے آگئی اور اس کے بعد اوپر چلے جائیں ایڈٹ وارگ تھرو میں اگر آپ نے ایڈٹ کرنا ہے تو ایڈٹ میں چلے جائیں اس کے سیکشن کو بڑا کر سکتے ہیں اس کی رینج کو اور جہاں پہ دیکھیں ہم نے نیچے جا کے اس کے ڈسپلی اپشنز چینج کی ہے یہ دیکھیں یہ لائٹنگ ہم نے لگائی یہاں پہ اس سے پہلے ہم نے اس سے پہلے ہم نے اس کو شیڈڈ کیا اور اس کے بعد ریلیسٹک اور اب جہاں پہ گرافیکل ڈسپلی اپشنز ہم نے چینج کی ہے اس میں یہ دیکھیں لائٹنگ کو ہم نے کیا سکیم چینج کی ہے سان اینڈ آرٹیفشل اور اس کو جہاں پہ اپلائی کریں گے اپلائی کیا اب جہاں پہ سیکشن کو ہم بڑا کریں گے تاکہ اس کی ونڈو بڑی ہو جائے اور زیادہ فوکس نزل آئے دوبارہ سے گراؤن فلور پلان پہ چلے گئے اور پھر سے پروجیٹ بروزر میں گئے وارگ تھرو ون وارگ تھرو ٹو یہ ہمارے پاس پہلے جو کیمرہ ہم نے لگایا تھا وہ صحیح نہیں تھا اس لئے دوبارہ سے ہم نے وارگ تھرو کیمرہ لگائے تو جتنی بار آپ کیمرہ لگائیں گے پروجیٹ بروزر میں اس کے وارگ تھرو کیمرہ جائے ون ٹو ٹری کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے دوبارہ سے گراؤن فلور پلان پہ گئے اور اس کے بعد یہاں پہ پروجیٹ بروزر میں ہم نے دوبارہ سے کلک کیا وارگ تھرو ٹو تو دوبارہ کلک کرنے سے یہ اس کی ونڈو جا ہے ہائی لائٹ ہو گئی تو ابھی اس کی سیکشن ونڈو جا ہے اس کو بڑا کریں گے یہاں ٹاپ پہ ہم نے اس کو پلئے کر کے دیکھا یہ دیکھیں ابھی ہم نے پلئے کیا اور پلئے کرنے سے یہ دیکھیں چاروں طرح سے کیمرہ جو ہے چلنا شروع ہو گیا ہے ایک ایک سائٹ سے یہ دیکھیں چلتا جا رہا ہے آپ کو سارا کچھ وہ جو بھی چیز اس وال کے اندر ہوگی وہ آپ کو دکھاتا جائے گا ابھی یہاں پہ ہم نے بیک سائٹ پہ کچھ بھی نہیں رکھا لیکن اگر ونڈوز یا کوئی اور چیز ہوگی تو وہ بھی آپ کو دکھائے گا یہ دیکھیں لائٹ سے اس کے لئے لگی ہوئی ہیں جو چیز دوسری سائٹ پہ ہوگی یہ کیمرہ اس طرح چلتا جائے گا یہ واگ تھرو کیمرہ ہے یہ دیکھیں وہاں سے پھورا چاروں طرف سے گھوم کے آگے یہاں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں تو اس طریقے سے یہ کیمرہ کم کرتا ہے اس کا واگ تھرو اس کی ونڈو کو یہاں سے پک کر کے بڑا کر لیں یہ دیکھیں امیج زیادہ ہو گیا فوکس زیادہ نظر آئے گا دوبارہ سے پلے کر کے دیکھیں یہ دیکھیں جس کر دیں ایڈٹ میں جائیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو ڈسپلی آپشن چینج کیے آرٹیفیشل پہ صرف ایکسٹریر پہ آرٹیفیشل اونلی اپلائی کریں آرٹیفیشل میں لائٹ کم ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ رات کا منظر ہے نائٹ بیو اب دیکھیں پلے کریں یہاں سے اس طریقے سے لے کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس میں بھی جہاں جہاں لائٹیں ہوں گی آپ نے لگائی اس طریقے کا منظر جو ہے نائٹ کا وہ آپ کو دکھائے گا ہم نے جو کہ بیک سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ لائٹیں نہیں لگائی تو اس لئے وہاں پہ اندھیرہ نظر آئے گا اور یہ صرف جو ہے آپ کو پریکٹس کے لئے بتا رہے ہیں ورنہ جب اس کا ایلیویشن ہر چیز مکمل ہو جائے گا اس میں پلانٹیشن بھی نظر آئے گی ہر چیز نظر آئے گی آپ کو اور لانڈ کی جو لائٹس ہیں وہ بھی آپ کو رات کو نظر آئیں گے تو اس میں بہت پیارا بھی ہوگا اس کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں آپ پلے کر سکتے ہیں دوبارہ سے یہ دیکھیں گھوم رہا ہے روٹیٹ کر رہا ہے کیمرہ جو ہے چاروں طرف سے تو چونکہ بیک سائیڈ پہ کوئی لائٹ نہیں ہے اس لئے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تو بیک سائیڈ پہ بھی لائٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں تو جہاں جہاں پہ لائٹس ہوں گی وہ آپ کو نظر آ جائیں گی اور یہ بھی خیار رکھیں کہ جہاں ہم نے اس کے فریمز 1000 کر دیئے تھے 1000 اس وقت سے دیر لگ رہی ہے اس سے پہلے 300 تھے 300 فریمز تھے تو اب چونکہ فریم بہت زیادہ ہیں اس لئے اسی حساب سے وہ ٹائم لے رہا ہے زیادہ فریم کی بات سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے تو اس کا اب یہ 1000 فریم ہے تو آس آس آجے چل رہے ہیں جتنے کم فریم ہوں گے اتنی جلدی یہ موو کر جائے گا یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ لائٹس تھی وہ بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو اگر مزید ہم جہاں نیچے لائٹس لگائیں گے تو اور زیادہ خوبصورت منظر ہو جائے گا ساتھ میں ٹپو گرافی ہوگی جو کہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں آپ کو دکھائیں گے تو یہ اس طریقے سے یہ کیمرہ جو ہے واگترو چلتا جائے گا چاروں طرف سے یہ اندر بھی لگا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نے اس کو گھر کے چاروں طرف لگایا ہے تو آپ کو چاروں طرف سے اس کا بھی نظر آتا جائے گا تو اس کو واگترو کیمرہ کہتے ہیں جو ہی آپ ایگزٹ کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ جس کر دیں اس طریقے سے یہ واگترو کیمرہ کام کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی کافی مزید اس سلسلے میں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈسکس کریں گے امید ہاں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں شکریہ